اسلام علیکم میں نے آپ لوگوں سے بہت اہم بات کرنی ہے اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ دعا کیجئے گا کیونکہ میرے ابو کی طبیعت کل راہ سے بہت زیادہ خراب ہے میں کل اپنے ابو کو فون کیا تھا تو ابو نے فون نہیں اٹھا ہے اور اس کے بعد سسٹر نے تھوڑے بعد فون کیا اور بتایا کہ ابو جی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو انہیں ہسپیٹر لے کے گئے ہیں جو ابو جی کے بھائی ہیں وہ لے کے گئے ہیں لیکن یہ کہ میری تو ابھی تک ابو جی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے بس یہ ابھی تک سسٹر سے سن رہی ہوں بھائی سے سن رہی ہوں کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ان کے لئے دعا کیجئے گا کیونکہ میں اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوں بہت زیادہ کیونکہ آپ شہر میرے حالات سمجھ سکتے ہیں جو میری بہنیں میری طرح اپنے ابو امی سے دور ہیں کیونکہ میری امی تو ہے نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے امی کو میرے جو کافی سال ہو گئے ہیں فوت ہوئے ہوئے تو اب یہ کہ میرے تو صرف ابو ہی ہیں وہاں پہ اور چھوٹے سے بہن بھائی ہیں چھوٹے چھوٹے وہ تو اکنے زیادہ بڑے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی کچھ سمجھدار ہیں تو آپ لوگ میری پریشان سمجھ سکتے ہیں اپنے ابو سے دور ہوں اور میرا اس وقت اتنا دل ہے کہ میں یہاں سے بس ایک منٹ کے اندر چلی جاؤں بس یہاں سے یہاں سے چل جاؤں اپنے ابو کے پاس ماں آ جا کے ان کی اتحال نوال پوچھوں تبیت دیکھوں کیسی ہے ان کی اور یہ کہ ان کی خدمت کروں تھوڑی لیکن ممکن نہیں ہو پا رہے بس یہاں سے بھی آپ کو پتہ ہے اپنے سسرا سے ایک دم ایسے نہیں نکلا جا سکتا ہے تو یعنی میں ایک بہت تھی زیادہ پریشان ہو رہی ہوں میں سوچ رہی ہوں میرے بہن بھائی اب کیا کریں گے آپ کیا کریں گے اپو کیا ہسپیٹر میں ہے بڑی سسٹر ہیں وہ بھی اپنی سسرال والی ہو گئے وہ بھی بس چکر لگا کر چھلی جاتی ہیں وہ بھی کیا کر سکتی ہے کیونکہ ان کے بھی چھوٹے بچے ہیں وہ بھی اپنے گھر میں بھیسی ہے اور میرے بھائی تو ہی بھائیwnie میں بھی کہتا ہے کیونکہ گھر بھی اس نے دیکھنا ہے ابو کے پاس بھی جاننا ہے تو وہ بھی بچار جو کافی پریشان ہے اب مجھے وہ کہتا ہے لیکن میں کچھ نہیں کر پا رہی ہوں میری پیلنگ اس وقت ایسی ہے جو بہت تھی بد نصیب اپنے باپ کی اولاد ہوں کہ نہ اپنے باپ کی ہو سکتی ہوں نہ وہاں جا کے ان کی خدمت کر سکتی ہوں اور نہ ہی جوے ان کو ان کے حال پر جھوڑ سکتی ہوں نہ ادھر کیوں نہ ادھر کیوں اس طرح پر میرا دماغ ایسے چل رہا ہے ایسے کہ میں بہت ہی زیادہ پریشانی ہوں نہ اپنے بچوں پر دھیان ہے اور نہ بس یہ کہ میں کہتا ہوں ایک میٹ کے اندر میں ٹکٹے ہوں بس یہ میں اڑ کے جاؤں چل کے جاؤں جیسے بھی جاؤں بس یہ کہ وہاں پہنچ جاؤں تو اب جوے وہاں پر فون کر رہی ہوں بار بار یہ کہ بس وہ بھی کبھی اٹھا لیں کبھی نہیں اٹھاتی ہیں آپ بھی جوے وہ پریشان ہیں بچاری رو رہی ہیں کہ بس ہمارے ابو کی طبیہ ٹھیک ہو جائے انہیں جوے اللہ تعالی بس چلنی سے چلنی ٹھیک کر دے کیونکہ جنگا کوئی نہیں ہوتا نا وہ ہی میرے حالات سمجھ سکتے اور میرے گھر باروں کی حالات سمجھ سکتے ہیں امی کو جوے ہمیں کافی سال ہو گئے چھوڑ کے چل گئے تھے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے اور یہ کہ اس کے کچھ سال بعد ہی ہم لوگوں کی جوے کر کے شادی ہو گئی میری بھی ہو گئی میری سسٹر کی بھی ہو گئی ہم نے جوے اپنے ابو کو اکیلہ چھوڑ دیا اس وقت ہم ہیں اپنے ابو کے ساتھ رہے تھا لیکن بس ہمارے قسمت میں جو تھا وہ ہو گیا لیکن اب جب ہم چار ہیں کہ ہم اپنے ابو کے پاس جائیں تو اب جوے ہم نہیں جا پا رہے ہیں ہم لوگ جب اتنے مجبور اور لاچار ہو چکے ہیں میری سسٹر بھی ایسی ہیں وہ بھی مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ جوے میں تو نہیں آپ آ رہی ہوں تو آپ آ جاؤ تو آپ تو کبھی کبھی آتی ہو آپ ہی آج ہو یہاں ابو بہن کے پاس آ کے رہو میں بھی یہاں چکر لگاتی رہوں گی تو اب ابو بھی یہی چاہ رہے ہوں گے کہ میری بیٹیاں میرے پاس آ رہے ہیں کیونکہ ابو جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے شدار ہیں ہمارے بچے ہیں خاص کا تو ہمارے بچے ہمارے پاس رہے ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہو پا رہے ہیں تو آپ بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں بہت ہی لچار ہوئے پڑے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اتنے دور ہیں اپنے ابو امی سے اتنے زیادہ پریشان ہے اور اتنے زیادہ دکھ ہو رہا ہے بہت ہی زیادہ ہے اس وقت مجھے رونا آ رہا ہے اتنا دکھ ہو رہا ہے اپنی بہین کے لئے ابو کے لئے بس یہ ہے کہ ہم لوگ دعا کر رہے ہیں بہت زیادہ کہ اللہ تعالی ہمیں ابو کو ٹھیک کر دیں رو رو کہ میرا دل بہت اداس ہو رہا ہے بس ہی میں جو انا کل سے میری یہی حالت ہے میں جو روتی ہوں اور پھر چپ جاتی ہوں پھر روتی ہوں پھر چپ جاتی ہوں بہت دل اداس ہے تو میں سوچا کہ آپ لوگ میری فیملی میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں آپ لوگ دعا کر رہے ہر کسی کی جو اپنی دعا ہوتی ہیں اللہ تعالی ہے کوئی نزدیک ہے کوئی دور ہے کسی کی دعا تو خفول ہوگی میں نے کہا ہم بھی اپنے ابو کیلئے دعا کر رہے ہیں آپ لوگ بھی جو میرا ابو کیلئے دعا کر رہے här کہ وہ جلدی سے جلدی سے حتیاف ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ میں جلدی سے جلدی ان کے پاس ہوتا ہوں میں بھی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے جا حسن ہے لیکن گھر واس مجھے پہلال فرمیشن نہیں ملے کہ آپ چھوٹے بچوں کو جاؤ اتنی دور لے جاؤ وہ بس یہی کہتے ہیں کہ وہاں پہ بہت دور ہے آپ لے جاؤ گے بھی باہر جائیں گے ان کے جو یہی ہوتے ہیں کہ میں بھی یہاں پہ کوشش کر رہا ہوں جانے گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلدی میرا جانا ہوگا آپ لوگ بس میرے ابو کے لئے دعا کرتے ہیں بہت زیادہ انہیں جو دعا کی ضرورتیں آپ لوگوں کی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی سے ہاتھی آوج ہیں اور میرے بہن بھائیوں کے لئے دعا کریں کہ انہیں جو یہاں حوصلہ ہو جب تک حوصلہ انشاءاللہ ان کی تاکہ وہ جو اپنے گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں بیچارے کیا کر سکتے ہیں ایک ابو ہے ایک چھوٹی بہن میں اچھے اٹھا بھائی ہیں وہ ابو تو ہسپیٹر میں ہے اور بہن بھائی بیچارہ کبھی باہر ہوتا ہے کبھی ابو کے پاس ہوتا ہے کبھی گھر ہوتا ہے بہن بیچاری میرے گھر میں اکیلے بس یہ کہ اب وہ اکیلے ہیں انہیں اکیلے تو رہ نہیں ہیں ابھی کچھ ٹائم تو یہ کہ انہیں حوصلہ ہو اکیلے رہنے کا اور وہ بھی جو اپنے دکھ کنٹرول کر سکیں آپ لوگ بس ہمارے لئے بہت بہت دعا کیا